میرے خیال ہے خان صاحب مزید قوم کا وقت ضائع کیے بغیر یا اس میں مزید کوئی کنفیوشن یا کرائیسز پیدا کیے بغیر کیونکہ یہ ایک پرائیمسٹر اب ایسے ہیں جو کہ ایک کنوکٹڈ پرائیمسٹر ہے ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ان کو سزا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو میرے خیال ہے کہ اب تیس دن ادھر گزاریں کچھ اور دن ادھر گزاریں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا وقار اور مجروع ہوگا ان کے اپنے عوضے جو ان کا جو منصب ہے اس کا وقار مجروع ہوگا پارلیمنٹ کا وقار مجروع ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہوگی میرے خیال ہے کہ اب اس کنوکٹڈ کے بعد وزیراعظم کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا عوضہ چھوڑنا چاہیے ان کو سٹیک ڈاؤن کرنا چاہیے اور پھر جو بھی اس کے بعد حکومت بنتی ہے وزیراعظم مارز وجود میں آتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ وزیراعظم کو وقت گزارنا چاہیے حکومت کو کسی اور سادش میں علجنا چاہیے یا سپریم کورٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے مزید یہ توحید ہوگی